زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے وہاں انسانوں کو موت نہیں ہے اللہ موت کو موت دے دے گے ہم انسانوں کو موت کبھی بھی نہیں آئے گی وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے وہ آخرت کی زندگی کی تیاری کا اور آخرت کی تیاری کے واسطے اللہ پاک میں دین دیا ہے اس سے ہمیں دنیا کی زندگی میں اپنی ذاتوں پر محنت کر کے اپنے آپ کو ایک دیندار خاتون بنانا چاہیے خالی خاتون بن کر زندگی کا گجا دینا کافی نہیں ہے کہ شوہر کی بیوی بن کر باپ کی بیٹی بن کر بھائی کی مہن بن کر اولاد کی ماں بن کر زندگی گجا دیئے کافی نہیں ہے بھائی در محنت کی لائن ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیندار خاتون بنانا چاہیے دیکھو آپس سے باتیں مت کرو آپ دھیان سے بات سنو محنت کی چیز ہے اپنے آپ کو دیندار خاتون بنانا دیندار خاتون بن کر زندگی گجارنا چاہیے اور دیندار خاتون کے معنی تعبیدار ہم اللہ نبی کے تعبیدار ہیں ہم کلمی کی رسی سے بندے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ کلمی کی رسی سے ہم سب بندے ہوئے ہیں ہم اللہ نبی کی تعبیدار ہیں تو ہمیں تعبیداری والی زندگی گجارنا چاہیے دنیا کی زندگی کا جمانہ بہت تھوڑا ہے یہ تھوڑے دنوں کی زندگی تعبیداری کے ساتھ گجاری ہے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان کر گجاری ہے اور اپنے مقصد کو پورا کرتے ہوئے زندگی گجاری ہے آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گجاری ہے کہ مرنے کے بعد میرے کام آنے والی چیزیں کیا ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد چھوڑ جاتی ہے تنپر کا کپڑا بھی ساتھ نہیں دیتا ہے گلے کا ہار مکال دیا جاتا ہے پیروں کے پائل چھوڑ لیے جاتے ہیں ہاتھوں کے کنگن اور چڑیاں ایک ایک کر کے اتا دیا جاتا ہے ناک اور کان میں چھوٹا چھوٹا زیور کا اس کو بھی نکات دیا جاتا ہے یہاں تک کہ ریبین کو بھی چھوڑ لیا جاتا ہے جس مکان کو میرا مکان میرا مکان کہتی تھی اور بڑا سجا سجایا رکھتی تھی اس مکان سے جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے یہ چیزیں موت کے بعد چھوڑ جاتی ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد میں یہ کام آنے والی چیزیں کیا ہیں میں دنیا سے کیا لے کر جاؤں گی جس قبر نے مجھے موت سے لے کر قیامت تک رہنا ہے اور تنہ تنہا رہنا ہے یہ سارے محبت کے دعویدار قبر کے کنارے میرا ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں جس شوہر کی شارے پر زندگی کھپائی وہ شوہر بیوی کا ساتھ قبر کے کنارے چھوڑ دے گا جس اولاد کے واسطے رات دین ایک کیا تھا وہ اولاد ماں کا ساتھ قبر کے کنارے چھوڑ دیتی ہے بھائی بہت کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے باپ بیٹی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے سارے کے سارے محبت کے دعویدار مرنے والی کا ساتھ قبر کے کنارے چھوڑ دیتے ہیں تو میں تو تنہا قبر میں رہ جاؤں گی اور مجھے موت سے لے کر قیامت تک قبر میں رہنا ہے تو میرے قبر میں میرے کام آنے والی چیزیں کیا ہیں یہ آتا ہے جب کسی مرنے والی مرنے والی کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر پانچ باتیں کہتی ہے اسے اور میرے اندر آنے والی میں تو تنہائی کا گھر ہوں تو ساتھ میں ساتھی لے کر آ جاتی اور قبر کا ساتھی قرآن کریم ہے اور دنیا میں قرآن کریم کی چلاف کا احتمام کیا ہے اور قرآن کریم سے تعلق رکھا ہے تو قرآن کریم قبر کی تنہائی میں ہمارا ساتھی بنے گا پھر قبر کہتی ہے اوہ میرے اندر آنے والی میں تو اندری کا گھر ہوں تو ساتھ میں چراغ لے کر آ جاتی اور قبر کا چراغ تحجد کی نماز ہے پھر قبر کہتی ہے اوہ میرے اندر آنے والی میں تو ساپ اور بچھو کا خجارہ ہوں تو اس سے حفاظت کا سامان لکھ کر آ جاتی اور اس سے حفاظت کا سامان صدقہ اور خیرات ہے گریب یتیم بیوائیں مسیبت جدہ کوئی بھوکا کوئی پیاسا ان کے کام آنا اس لئے کام آنا اس صدقہ خیرات ہے قبر کہتی ہے میں تو ساپ اور بچھو کا خجارہ ہوں تو اس سے حفاظت کا سامان لکھ کر آ جاتی اور اس سے حفاظت کا سامان اور خیرات ہے پھر قبر کہتی ہے اوہ میرے اندر آنے والی میں تو مٹی کا گھر ہوں تو ساتھ میں فرس لکھ کر آ جاتی اور قبر کا فرس نیک آمال ہے اپنے آمال کو نیک بنانا آمال نیک بھی بن سکتے ہیں اور آمال بد یعنے برے بھی بن سکتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا نیک بھی بن سکتا ہے اور آنکھوں کا دیکھنا برا ہی بن سکتا ہے ان آنکھوں سے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو دیکھتے رہے نیک پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہے تو آنکھوں کا دیکھنا برا ہی بن سکتا ہے زبان کے بول اچھے بھی بن سکتے ہیں یہ زبان سے اللہ کا نام لیا نبی پر درود بھیجا گناہوں کو یاد کر کے استغفار کیا تو کہ یہ جوان کا بول نیک بن سکتا ہے اسی جوان سے گالی بولے جھوڑ بولے سینما کے گانے گنگنائے یہ جوان کا بول بد عمل بن سکتا ہے عامال نیک بھی بنتا ہے اور عامال بد بھی بنتا ہے تو قبر کہتی ہے میں تو وقتی کا گھر ہوں تو ساتھ میں فرس بھی کرا جاتی اور قبر کا فرس نیک عامال ہے اسے میری ماں اور بہنیں دنیا میں محنت کا موقع ہے بھی ہمارے پاس اپنے عامال کو نیک بنا لو اپنے عامال کو اچھا بنا لو مکان اچھا نہیں بنا چھوٹا رہا خیر کوئی بات کی زندگی بجر جائے گی کہ دنیا کی سب سے بڑی عورت مائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کا مکان چار قبرے بنے اتنا تین بن چونکی ایک بنے گی انشاءاللہ تو زندگی بجر جائے گی قیمتی قبر نہ جلے پہنے کو تو خیر معمولی قبروں سے بدن چھوٹ جائے گا تو زندگی بجر جائے گی زندگی کہ زندگی تو بجر جائے گی اچھا بنانے کی چیز اپنے عامال ہے اپنے عامال کو ہم اچھا بنائے ہمارا آنکھوں کا دیکھنا اچھا بنے ہمارے زبان کے بول اچھے بنے ہمارا ہاتھوں کا پکڑنا اچھا بنے ہمارا کانوں کا سننا اچھا بنے ہمارا سر پر کا دپٹہ اچھا بنے اچھا بننے کے معنی جس دپٹے میں اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دپٹہ ہمارے سروں پر آنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو حیادار دپٹے میں دیکھنا چاہتے ہیں حیادار اس لیے جیسے ماں اپنی چھوٹی بچی کو دپٹہ ہونا سکھاتی ہے اللہ تعالیٰ سیکر و ماں سے زیادہ مہربان ہے اپنی بندی کو دپٹہ ہونا سکھاتے ہیں پیارے نبی جی قرآن کریم اللہ پر کہتے ہیں پیارے نبی جی ہمارے ایمان والی بندیوں سے کہو یہ دپٹہ ہوڑے تو ایسا ہوڑے جس سے اس کا پورا سر اور پورا گریبان چھوک جائے اللہ تعالیٰ ایسے دپٹے میں اپنے بندی کو دیکھنا چاہتے ہیں اچھے دپٹے کے معنی ہمارا سر کا گریبٹہ اچھا بنے ہمارا لباس اچھا بنے اچھا لباس بننے کے معنی ہمارا لباس حیادار بنے ہم لباس کے بنانے میں کسی کی نکل نہیں اتارے گی ہم پیسن کے تابے نہیں ہوگی پیٹنٹ کے تابے نہیں ہوگی لیٹیسٹ پیسن کیا ہے لیٹیسٹ پیٹنٹ کیا ہے یہ ہماری لائن ہرگز ہرگز نہیں ہے ہم لباس کے بنانے میں حضرت خاطمہ زہرہ رضی اللہ اتارہ رہے کی نکل اتارے گی کہ ہمارا لباس حیادار ہو دیکھو علماء جو ہیں مسلمان خاطم کے لیے ایمان اور نماز کے بیٹ میں لباس کو لکھ دیا ہے آپ اندار لگاؤ نماز سے پہلے کی لباس کو لکھا گیا ہے اللہ کرے ہمارے لباس حیادار بنے حیادار اصل لباس تو جنت کے ہے دنیا تو وقتی چیز ہے ہم اپنے لباسوں کو اچھا بنا ہمارے لباس حیادار ہو ہمارا چلنا حیادار ہو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بندی کی چال میری حیادار دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بندی کی چال حیادار ہو اسے اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو چلنا بھی سکھاتے ہیں پیارے نبی جی ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو یہ جمین پر چلے تو جرہ ہلکے پاؤں سے چلے سنسنات میں یہ جمین پر چلے تو جرہ ہلکے پاؤں سے چلے وہ اللہ تعالیٰ ہماری چال میں بھی حیادار دیکھنا چاہتے ہیں عورت سنگھار جرور کرے گی زینت ضرور کرے گی لیکن اللہ تعالیٰ حیادارہ حیادارہ والی زندگی سکھا رہے پیارے نبی جی ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو یہ اپنی زیب و زینت کو اپنے سنگھار کو پرائے مردوں سے چھپا دے حیادہ اللہ تعالیٰ حیادارہ حیادہ سکھا دے اچھے عمال پر مانیے ہمارا گھر میں رہنا اچھا ہو گھر سے باہر نکلنا اچھا ہو ہماری شادیاں ہمارے گھروں کی شادیاں اچھے ہو اچھی شادی کسے کہتے ہیں اللہ کے نمی نے فرمایا برکت والا ہے وہ نکاح جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو یہ برکت والا نکاح ہے جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہے زندگی کی کمائیاں شادیوں میں تباہ اور برباد کرنا یہ کوئی اچھا نکاح نہیں ہے نبی نے ایسا نہیں سکھایا ہے نبی نے سکھایا ہے برکت والا ہے وہ نکاح جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو ہمارے گھر کی شادیاں اچھے ہو ہماری اولاد کی تلیت اچھے ہو کہ ہماری اولاد دندار بنیں ہم اولاد کو اللہ کا نام سکھائے گی نبی کا نام سکھائے گی ہم اپنی اولاد کو سنت اور شریعت کی بنیاد پر اپنی اولاد کی ہم تلیت کریں گی ہم اس کو اللہ سےڈرنے والی بنائے گی چیزوں سے نہیں بلی سے کھتے سے پتہ نہیں کیا کیا نہ اللہ سے دراؤ یہ اللہ سے درنے والی بنیں تو ہمارے اولاد کی تربیت اچھی اچھے عمال کے معنی یہ ہے اولاد کی تربیت اچھی تو اچھے عمال تو قبر کہتی ہے میں تو متی کا گھر ہوں تو ساتھ پر فرش رہی کر آ جاتی اور قبر کا فرش نیک عمال ہے اپنے عمال کو اچھا بڑھاؤ پھر قبر کہتی ہے او میرے اندر آنے والی میں تو متی کا گھر ہوں میں تو غربت کا گھر ہوں میں تو مفلسی کا گھر ہوں ست ساتھ میں خجانہ لے کر آ جاتی اور قبر کا خجانہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ قبر کا خجانہ ہے ہمیں یہ خجانہ دنیا سے لے کر جانا ہے کلمہ دنیا سے لے کر جانا ہے یہ ہماری فکر کی چیز بنے ہمیں دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر جانا ہے میری ماں اور بہنیں آپ نے بہت ساری بہنوں کا جنازہ تیار ہوتے ہوئے دیکھا ہے اسے بسل کے تکتے میں سلایا اور کمتی کپڑوں پر کہنچیاں چلائی گلے کے ہار کو نکال لیا گیا پیروں کے پائل کو چھوڑ لیا گیا ہاتھوں کا کندن اور چھوڑیا اتار دیا گیا اور کفر میں چھپا دیا گیا جنازے میں سلا دیا گیا اور جس مکان کو میرا مکان میرا مکان کہتی تھی اس مکان سے جنازہ اٹھا لیا گیا ایک طرف سے شوہر نے کندہ دیا ہے اور ایک طرف سے بیٹے نے کندہ دیا ہے اور ایک طرف سے باپ نے کندہ دیا ہے اور ایک طرف سے بھائی نے کندہ دیا ہے اور اس کے جنازے کو مکان سے اٹھا لیا گیا ہمیشہ کہیں اٹھا لیا گیا اور قبرستان کے طرف لے جایا گیا وہاں قبر انتجار میں ہے اسے قبر میں سلا دیا گیا مٹی پر ہی سلا دیا گیا اور پھر سارے محبت کے دعوے داروں نے چاروں طرف سے مٹی کا ڈھیر کر دیا جب مٹی کا ڈھیر ہو گیا اپنے ہاتھوں کو ڈھار دیا اور مرنے والی کو قبر کے حوالے کر کے چلے آئے اس کے عامال حوالے کر کے چلے آئے دو چار دن روکے رہے یاد کر کے اور پھر دنیا والے مرنے والی کو بھول جاتے ہیں دنیا والے مرنے والی کو بیٹا ماں کو بھول جاتا ہے بائی بہت کو بھول جاتا ہے باپ بیٹی کو بھول جاتا ہے شوہر بی 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 کو بھول جاتا ہے یہ محبت کے دعوے دار اب اس مرنے والی کو بھول جاتے ہیں بھول گئے خواہد اس سے میری ماں اور میں نے حمد بہت سمجھداری کے ساتھ زندگی گجارنی کی ضرورت ہے کہیں زندگی ہماری گفلت میں نہ گجر جائے گفلت میں نہ گجر جائے موت کو بھولایا قبر کو بھولایا آخرت کو بھولایا اور زندگی گفلت کے اندر گجر گئے کہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پہن رہے ہیں اور رہے ہیں آج یہ پکایا ہے کل وہ پکائیں گے آج یہ کھایا ہے کل وہ کھائیں گے آج لال پہنا ہے کل پیلا پہنیں گے اور زندگی ختم ہو جائے اور موت آ کر خرید رہ جائے پھر پستانہ بھکار ہے پھر پستانہ بھکار ہے اس لئے ہمیں بہت شکروں کے ساتھ کیونکہ ہر دھننے والا دن اور ہر نکلنے والا سانس ہمیں دنیا سے دور کرتا جا رہا ہے اور قبر کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے پتہ نہیں آنکھیں آج چمکتی ہیں کل بند ہو جائے گی پیر آج دوڑتے ہیں کل تھم جائے گے سانس آج چلتے ہیں کل روح جائیں گے آج زندوں میں ہمارا نام ہے کل یہ نام مردوں کے اندر آ جائے گا آج جمین کے اوپر ہم ہے اور کل جمین ہمارا اوپر ہو جائے گی میری ماں اور بینے زندگی ایسے ختم ہو جائے گا تو زندگی کہیں گفلت کے اندر نہ ہو جائے زندگی اب گفلت کے اندر نہ ہو جائے ہمیں مرنا ہے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اللہ پاک نے ہمیں ایمان لے کر بلایا ہے ساری چیزیں چھوڑ کر آؤ اللہ پاک نے ایمان لے کر بلایا کیونکہ جنت کی قیمت اللہ پاک نے ایمان قرار دی ہے جنت اصل ہمارا ٹھکارہ ہے لیکن جنت کی قیمت جنت کی قیمت ایمان ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرے ایسے حفاظت کرے کہ جس دن ہم دنیا سے جائے ہم ایمان کو لے کر دنیا سے چلی جائے اللہ پاک نے ہمیں دنیا سے ایمان لے کر بلایا اس لئے ہمارے لیے سب سے جاتا ہفاظت کی چیز اپنا اپنا ایمان ہے میری ماں اور بہنیں ساری چیزیں بگر گئیں دوبارہ اچھی بن سکتی ہے کھانا بگر گیا دوبارہ اچھا پک سکتا ہے ٹیلر نے کپڑے بگاڑ دیئے دوبارہ اچھے بن سکتے ہیں لیکن لیکن ایمان کا ایمان اللہ نے زندگی ایک ان کی ہے زندگی ایک ان کی ہے اسے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایمان کو لے کر ہمیں دنیا سے جانا ہے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی ذاتوں پر محل کریں اور اپنی ذاتوں پر ایمانی خاتن کی زندگی بنا رہیں ہم ماہور کے بہا میں نہیں بہے گی ہم جمانے کے ساتھ قدم نہیں ملائے گی ہم کسی پردے پر ناشنے والی کی نکل نہیں اتارے گی ہم حضرت فاطمہ سوٹا پر دیکھے گی ہم ماں خدیجہ کو دیکھے گی ہم امی جان ماں عیسیٰ کو دیکھے گی ہماری زندگی اللہ کریں ان کی نکل اتارتے اتارتے گجرے اپنے ایمان کے ہمیں حفاظت کرنی ہے مجھے ایمان دیکھ کر دنیا سے جانا ہے اس ایمان کے ہمیں موت تک حفاظت کرنی ہے اس لیے اپنی زندگی کو ایک ایمانی خاتن کی زندگی بنانا ہے اپنی زندگی کو عمال سے سوارنا چاہئے ہماری زیمت عمال ہے ہم اپنی زندگی کو عمال سے سوارنے والی بنیں ہماری زندگیوں میں نمازوں کا احتمام ہو ہم پکیس اچھی نمازی بنیں ہمارے ہم نمازوں کا احتمام کرنے والی اللہ توفیق نے اول وقت میں نماز پڑنا ایک ہے وقت ٹھال ٹھال کر نماز پڑنا جوہر کی نمات کبھی ڈھائی بجے کبھی تین بجے کبھی سارے تین بجے عشاء کی نمات کبھی دس بجے کبھی گیارہ بجے پھر نمات خود آتی ہے لیکن اللہ کا کو اول وقت کی نمات بہت قصد ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سب سے بڑے ہے تو اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے اب گھر کے سارے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے جیسے پانی کے نل آتے ہیں آپ گھر کے سارے کام چھوڑ دیتی ہو سکتی بیٹھنے والی آتی ہے آپ گھر کے سارے کام چھوڑ دیتی ہو بچہ روتا ہے آپ گھر کے سارے کام چھوڑ دیتی ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہے اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے اب سارے کاموں کو چھوڑ دینا اللہ کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کر خدا ہو جانا اللہ یہ چاہتے ہیں اول وقت نماز اور اپنی نماز کو اچھے سے اچھے بنانا سیدھ کر پڑنا اور دھیان کے ساتھ پڑنا اللہ کے جان کے ساتھ نماز پڑنا سنت کے مطابق نماز پڑنا اتمنان کے ساتھ نماز پڑنا روکو ہمارا اتمنان کے ساتھ سجدہ ہمارا اتمنان کے ساتھ نماز پڑنا اپنی نماز کو اچھے سے اچھے بنانا اور اسی کے ساتھ اپنے گھر میں سو فیصد نماز کا ماہور بنانا اس کو اپنی فکر کی چیت بنا لو کہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے یہ ہماری بے قراری کی چیت بنیں جیسے گھر میں ایک آدمی نے کھانا نہیں کھایا آپ کتنی بے قرار رہتی ہو اس سے زیادہ بے قراری میرے شوہر کی قبر کا کیا ہوگا میرے جوان بیٹے کی آخرت کا کیا ہوگا یہ ہماری بے قراری کی لائن ہے اسے اپنے گھر میں ایسا ماحول بنے اللہ کرے اللہ کرے کہ ازان کے ساتھ گھر کے سارے مرد مسجد میں جا رہے ہیں گھر کی ساری رہنے نماز کی تیاری میں لگی ہے ایسے اپنے گھر میں سو فیصد نماز کا ماحول بنانا چاہیے اور یہ آپ کی فکروں سے بنے گا میری بہنیں میری ماں اور بہنیں آپ بہت قیمتی ہو اللہ نے آپ کو بہت قیمتی بنایا آپ کا فکر بہت قیمتی ہے آپ اپنی حیثت کو پہچانو آپ پھالی کھانا پکانے پانی بھر میں دنیا میں نہیں آئے ہو آپ کی حیثت اللہ نے بہت اونچے بنائی ہے آپ کا فکر بہت قیمتی ہے آپ گھر کی ملکہ ہو آپ چوبیس جھنے گھر میں رہتی ہو جون سی چیز آپ گھر میں لانا چاہتی ہو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو یہ چیز گھر میں آ کر ہی رہتی ہے آپ کا فکر اتنا قیمتی ایک ہمارے بزرگ کہتے ہیں دیکھو صبح ہوتی ہے گھر کی خاتون کا فکر ہوتا ہے میرے گھر میں کوئی چائے ناستہ بھی کرنا رہے کہ گھر کی خاتون کی فکر کی برکت ہے اللہ سارے گھر والوں کو چائے ناستہ نصیب کر دیتے یہاں تک گھر میں کام کرنے والی کو بھی چائے ناستہ نصیب ہو جاتا یہ گھر کی عورت کی فکر کی برکت ہے آپ کا فکر اللہ نے اتنا قیمتی بنایا ہے آپ اپنی قیمت کو پہچانا تو ہماری شکروں کی لائن ہے میرے گھر میں کوئی بھی نمازی نہ رہے اپنے گھر کو اللہ کی یاد سے عباد کرنا میری ماں اور میں نے ہمارے گھر کی در و دیوار اللہ کا نام سننے کی پیاسی ہے ہمارے گھر کو ہر ایک کو یاد کیا جاتا ہے بتاؤ اللہ کو کتنا یاد کیا جاتا ہے ہر ایک کے احسان کو جتایا جاتا ہے پڑوسن سادن کی کٹوری بھیجتی ہے ہم اس کے احسان کو جتاتی ہے میری ماں اور بہنیں ہمارے کیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہمارے گھر میں گھرنے میں گجاری ہے آپ ہمارے گھر میں دن میں بے قرار رہتے تھے راتوں کو بیچین رہتے تھے دنیا گناہ کر کے چدر تان کر سو جاتی اللہ کے لادے نبی رات کے اندیری میں ہمارے گھر میں روتے تھے ہمارے گھر میں روتے تھے اس نبی کے احسان کو یاد کر کے نبی کے پیٹ پر کے پتھروں کو یاد کرنا چاہئے میرے نبی نے اپنے پیٹ پر دو دو پتھر ماندے ہیں نبی کے گھر کے پوجھے ہوئے چولوں کو یاد کرو میرے نبی کے گھر میں دو دو مہنے گجار جاتے تھے میرے نبی کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا اپنے نبی کی بیٹیوں کی طلاق کے دن کو یاد کرو وہ دن نبی کے گھر پر کتنا بڑا پہاڑ گرا ہوگا کہ ہمارے نبی کی دو دو بیٹیاں ایک ساتھ طلاق ہو گئی ایک ساتھ نبی کی دو دو بیٹیاں گھر لوٹ کر آئی ہے وہ دن ہمارے نبی کے گھر پر کیسا پہاڑ گرا ہوگا اس کو یاد کرنے کی چیزیں یہ ہے اور یاد کر کے میری ماں اور بہنیں ہمارے نبی پر ضرور پڑھو ہمارے بھروں میں ضرور پڑھا جاتا ہے ہمارا کام ہے نیکی کر کے بھول جانا گناہ کو یاد کر کے رونا ہم تو رونے والے نبی کے امتی ہیں اپنے گناہ کو یاد کر کے رونا اللہ کے خوف سے رونا امت کے گم میں رونا شوہر کے بے نمازی ہونے پر رونا ہمارا کام تو رونا ہی رونا ہے ہم تو جنت میں جا کر ہسے گی دنیا میں ہمارا کام رونا ہے میری ماں اور بہنیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے استفار کرے گناہوں کو یاد کر کے رونا رابیہ بسر یا رحمت اللہ رہا اللہ کی نیت بندی ولیہ پارسہ اتنا رونے والی بندی تھی کہ جس جگہ پر بیٹھ کر رابیہ رویا کرتی تھی اور جہاں رابیہ کے ہمیشہ آنسوں گرا کرتے تھے وہاں گھانس ہوتایا تھا ہم جانتی ہے جہاں ہمیشہ پانی گرتا ہے وہاں گھانس اگلتی جاتا ہے بتا رابیہ کتنا روتی ہوگی رابیہ کے کتنے آنسوں وہاں گرے ہوگی وہاں گھانس ہوتایا تھا ہمارا راستہ تو یہ تھا رونا حضرت رابیہ کے سامنے تندولی بھونی ہوئی مرگی جس کو تندولی مرگی ہم کہتے ہیں بھونی ہوئی مرگی رابیہ کے سامنے رکھی گئی رابیہ یہ تندولی مرگی کو دیکھ رہی ہے رو رہی ہے دیکھ رہی ہے رو رہی ہے کسی نے کہا کہ رابیہ اتنی اچھی نعمت آپ کے سامنے رکھی گئی آپ کو کھانا شروع کرنا چاہیے رابیہ تم نے تو رونا شروع کر دیا رابیہ نے جیب جواب دیا ہے رابیہ نے فرمایا بہن یہ مرگی زباہ کی گئی اس کی جان نکل گئی پھر اس مرگی کو دنیا کی آگ میں سیکھا گیا اور میرے سامنے رکھا گیا ہے بہن اگر رابیہ نے اللہ پا اللہ پاک میں رابیہ کے گناہوں کو معاف نہ فرمایا رابیہ کی مقفرت نہ فرمائی تو اس رابیہ کو دنیا کی آگ سے سکتے لگنا تیز آگ جہنم کی اس آگ میں رابیہ کو جھنگا دلائی جائے گی اس دن رابیہ کا کیا ہوگا میری ماں اور بہنہ انداز لگاؤ تندوری مرگی کو دیکھ کر رابیہ جہنم کی آگ کو یاد کر کے ہو رہی ہیں ہمارا تو راستہ یہ تھا رونا رونا ہمارا کام ہے ہم تو رونے والے ربیہ امتی سے کیونکہ جہاں اللہ حلے ہر نابہ سوا سام تین تین تصفیحات کی پابندی کریں روجانہ سو مردبہ تیسرا کلمہ سو مردبہ درون پاک سو مردبہ استقفار کریں اور روجانہ گھروں میں اللہ توفیق دیں ہم تھوڑی بات قرآن کی رئیف کیedia Projekt کریں اللہ کی نبی ویران ہے وہ گھر جس گھر میں اللہ کا کلام نہ پڑا جائے رجھے گھر سادو سامان سے آباد ہے پرنیجر سے آباد ہے برطنوں سے displaying اللہ کے سچے نبی فرماتے ہے ویران ہے وہ گھر جس گھر میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا ہے ہم روجان اپنے گھروں میں جتنی اللہ توفیق دے تھوڑی در قرآن کی تیلات کرے اور اپنے گھروں کو عمال سے سمارے تاکہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے جیسے جنت میں امن و امان ہے ہمارے گھروں میں امن و امان آ جائے گا جنت میں محبت ہے لرائیاں تو جہنم میں ہے جہنمی لوگ جہنم میں جا کر لڑیں گے کہ جنمی جنت میں محبت ہی محبت ہے ہمارے گھروں کے اندر محبت آئے گی بڑکت آئے گی اس کے لئے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لئے اپنے گھر کو عمال سے سمارو عمال سے آراستہ کرو اپنے گھر کو عمال سے عباد کرو اس لئے کہتے روجان اپنے گھروں میں تھوڑ ہی دے کہ فجائل عمال کی تعلیم کرو اس کا علاج یہ ہے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے عمال سے گھروں کو عباد کرنا ہے کہتے ہیں روجانہ اپنے گھروں میں ہم فضائل عمال کی تعلیم اپنی بہو بیٹیوں کو بٹھاؤ بلکہ اللہ والے کہتے ہیں تمہارے گھر میں دو مہینے کا بچہ ہے اس بچے کو تعلیم کے حلقے میں سلاو اللہ قرآن حدیث کا لون اس بچے کے اندر داخل کرے گی انشاءاللہ اب بھئے کہتے ہیں گھروں کی تعلیم بہت بڑا درواجہ ہے گھروں میں دین کے آنے کا گھروں سے بے دینی کے نکلنے کا گھروں میں فرستوں کے آنے کا گھروں سے سیاتی کے نکلنے کا بہت بڑا درواجہ یہ گھر میں تعلیم ہے اللہ حلیٰ کہتے ہیں یہ گھروں کی تعلیم مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت کا بہت بڑا سامان ہے ہم چاہتی ہیں ہمارا گھر پریشانیوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے الفتوں سے تقریفوں سے نیت نئی بیماریوں سے لڑائے جھگروں سے ہمارا گھر میں حفاظت رہے تو اللہ حلیٰ کہتے ہیں اپنے گھروں کو سعال اپنے گھروں کو رنجانا یہ فجائل عمال کی تعلیم کرنی چاہیے جتنی اللہ تو حفظ ہے ہم تھوڑی دیر فجائل عمال کی تعلیم کریں اور دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے اب قیامت تو کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے قیامت تک انسانیت تو آتی رہے گی ہمارے نبی ہمارے نبی آخر نبی ہے اللہ پاک نے نبیوں کے آنے کا دروازہ بند کر دیا ہے انسانوں کے آنے کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے تو انسانیت تو قیامت آتی رہے گی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے کاریوانی انسانیت کو اللہ کی پہچان کون کرائے گا زندگی گجارنے کا راستہ کون بتائے گا آخرت کون سمجھا گا یہ نبی کرتے سے یہ نبی تین کام کرتے سے اللہ کی پہچان کرانا زندگی گجارنے کا راستہ بتانا آخرت سن جانا وہ نبیوں کا آنہ بند ہو گیا انسانوں کا آنے کا دروازہ کھلا ہے تو کہتے اس کا انتجام یہ ہے اللہ پاک نے اپنے لاردے کی لاردے امت کو اس امت کے ایک ایک مرد اور خالی مرد رہے امت کے ایک ایک عورت کو بھی ایک ایک عورت کو نبی والے کام کی جمعدار بنا دی ہے میری ماں اور بینیں اللہ پاک نے آپ کی حیثیت کو بہت اونچہ بنایا ہے آپ دنیا میں کھاری کھانا پکانے پانی بھرنے کپڑے دھونے برطن ماجنے کے واسخے نہیں آئی ہو نبیوں والا کام دے کر اللہ پاک نے آپ کی حیثیت کو بہت اونچہ بنائی ہے آپ کو پوری دنیا کی جمعدار اللہ نے بنایا آپ ایک گھر کی جمعہ دار نہیں ہو آپ تو اس وقت دنیا میں کم و بیس سات سو کروڑ انسان ہے میری ماں اور بہنیں آپ سات سو کروڑ انسان کی جمعیدار ہو آپ اپنی حیثت کو پہچانو اسے دیکھو کیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی عورتوں کو پہلے دن سے قربانی کے مجاز کے ساتھ چلایا امت کی عورتوں کو قربانی کے مجاز کے ساتھ چلایا کہ میں تو دنیا میں اس لیے آئی ہوں اللہ کا کلمہ بلد ہو جائے میں دنیا میں اچھے کپڑے اچھے تھانے اچھے زیور اچھے مکان اس کے واسطے نہیں آئی ہوں یہ تو اللہ پاک نے جنت میں میرے لئے تیار کر کے رکھا ہے اور یہ دنیا جیسے اللہ کے نبی نے خندق میں کہا تھا حالانکہ نبی کے پیٹ پر دو پتر تھے اور کیارے آقا نے فرمایا تھا اللہمالائشہ اللہائشالآخرہ کہ آخرت عیش کے کرنی کی جگہ تو آخرت ہے دنیا تو قربانگا ہے میرے نبی قربانی کے ساتھ چلے ہیں نبی کے گھرانے قربان ہوئے ہیں مجھے قربانی کے ساتھ دینا ہے کہ قربانگی مجاز اللہ کے نبی نے امت کی عیقیق عورت کا بنایا ہے اور قربانی کے مجاز کے ساتھ چکایا ہے اسلام دیکھو اسلام کے لئے سب سے پہلے جانتے والی عورت ہے مرد میں عورت ہے حضرت سمجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر مال لگانے والی پہلی عورت ہے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی مال لارت تھی امپورٹ ایکسپورٹ بڑا کاروبار تھا اللہ کے نبی کی نکاح میں آئی اور پیارے نبی کو نبوت میری آپ نے دین کا کام شروع کیا ماں خدیجہ نے اپنا سارا مال پیش کر دیا حجور یہ مال آپ کا ہے جہاں اکمان لگا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ کا مال دین کے تقاضوں پر اتنا لگایا اتنا لگایا کہ جس دن ماں خدیجہ نے دنیا سے پردہ فرمایا ماں خدیجہ کے تن پر تھیگرے والے پپڑے تھے اور ماں خدیجہ فاکے کی حالت میں تھی اس حالت میں ماں خدیجہ دنیا سے مقصد ہوئی ہے اللہ پاک کو اپنی بندی کے بندی کی فرمانی پر اتنا پیار آ گیا اللہ پاک نے خدیجہ نام میں برکت ڈال دی یہ فرمایا برکت والا ہے وہ مکان جس مکان میں خدیجہ نام کی بچے ہو اللہ کو پیار آیا فرمانی پر تو جان پہلے عورت نے لگائی ہے اور مال کا مال بھی پہلے عورت نے لگایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی کے مجاد کے ساپ عورتوں کو چلایا ہے یہ بات ضرور ہے کہ فرمانی کے سروات اللہ کے نبی نے اپنی جات سے کری ہے اپنے گھرانی کی پاک بیٹیوں سے کری ہے اپنے گھرانی کی پاک عورتوں سے کری ہے اور پیچھے عورتوں کو قربانی کے ساتھ چلا اس لئے سب سے زیادہ فاکے ہمارے نبی کے گھر میں ہیں امی جان کہتی ہے نے دو دو پہنے پوچھا جاتے ہمارے گھروں میں چھولا نہیں جلتا تھا رات آگئی نبی کے دھر میں چھراغ نہیں جلتا تھا دن میں چھولا نہیں جل رہا اور رات کو چھراغ نہیں جل رہا ہے سب سے جانے فاقہ ہے ہمارے نبی کا کبھی ایک دن کا فاقہ ہے کبھی تین دن کا کبھی سات سات دن کا ہمارے نبی کا فاقہ ہے آپ نے صبح کی نماز پڑھائی اور اپنی بیٹی فاطمہ کے مقام پر تصریف لے گئے دستر دی اندر سے آپ کی بیٹی نے پوچھا کون ہے اور فاطمہ تیرا بھوکا باپ تیرے گھر پر آیا ہے آپ کی بیٹی نے دروائی ہویا آپ گھر میں تصریف لے گئے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ سات دن ہو چکے سات دن ہو چکے ہیں مجھے چکنے کی کوئی چیز نہیں ملی ہے فاطمہ تیرے گھر پر اس لیے آیا ہو کہ تیرے گھر میں کچھ کھانا ہو تو دے دے کھجور ہو کھجور کا کھکڑا ہو تو دے دے تاکہ میرے پیٹ میں چلا جائے سات دن ہو گئے مجھے چکنے کی کوئی چیز نہیں ملی ہے یہ سن کر آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رونے لگی روتے روتے کہنے لگی ابباجان یہ پہلا موقع ہے کہ آپ نے میرے گھر آ کر مجھ سے کھانا مانگا آپ نے میرے گھر آ کر مجھ سے کھجور مانگی ابباجان تیر دن ہو چکے ہیں ہمیں بھی چکنے کی کوئی چیز نہیں ملی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا فاطمہ تو تین دن کی بھوکی اور تیرا باپ سات دن کا بھوکا فاطمہ تو بھی سبر کر میں بھی سبر کروں تاکہ اللہ تعالیٰ میری پیچھے آنے آنے والی امت کی مقدت فرما دے تو میری ماں اور بہنیں قربانی کے سواد اللہ کے نبی نے اپنی عزاست سے اپنے گھرانے سے کیے اور پیچھے امت کی عورتوں کو قربانی کے مجاد کے ساتھ چلایا آپ صلیت صحابہ یہ ہو ہجاروں صحابہ انہوں کا صحابہ لیا ہجاروں ماہوں کی گودے ویران ہوئی ہجاروں بچے یتیم ہوئے اور دھنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار چار میٹے شہید ہوگے ایک ساتھ میری ماں اور بینے آپ اندار دگا سکتی ہو اس ماں کا حال کیا ہو سکتا ہے جس ماں کو اس کے چار چار لال چار چار لال کے سہید ہوئے قبر دی جائے کہ خنسہ تیرے چاروں لال سہید ہوگئے قربان جائے کیا مجاز قربانی کا خنسہ نے آسمان ترمہات کھایا اللہ کا شکر عزا کیا اللہ پاک نے میرے بیٹوں کی جوانی کام میں لے لی میں اللہ کی جات سے امید کرتے ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں میرے بیٹوں کے ساتھ میں بھی رہو گئے ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو لے کر حاضر ہوئی ہے یا نبی اللہ میرے بچے کو قبول کر لو یا نبی اللہ میں جانتے ہوں میرا بچہ دسمن پر تیر چلا سکتا میں تلوار چلا سکتا لیکن یا نبی اللہ جب جب دسمن کی طرف سے آپ پر تیر آ جائے آپ پر میزہ آ جائے آپ میرے بیٹی کے بدن کو ڈھاگ بنا دینا اگر پہ میرا بیٹی کا بدن چھلنے جائے سکھو جائے میں میری سعادت سنوں گی کہ قیامت کے دن میں شہید کی ماں سے پکائی جاؤں گی یہ مزاز کی قرمانیہ ہے میری ماں اور رہنے تب جا کے لئے دین ہم تک پہنچا ہے ہماری ذمہ داری ہے اس دین کی اپنی زندگی میں حفاظت کرنا اس دین کی ہمارے گھروں میں حفاظت کرنا اور اس دین کو ہمیں قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچانا اس محنت کی میری ماں اور رہنے مرد بھی ذمہ دار ایک ایک عورت کی ذمہ دار ہے ہمارا مقصد اللہ کا دین اللہ کے دین کی محنت ہے اس سے میری ماں اور رہنے دیکھو مردوں کی جماعتیں جیسے جاتی ہے ایسے مستورات کی جماعتیں جی جاتی ہے تدریب بر تدریب پہلے تین دن پھر دس دن پھر چاریس دن پھر آتی کی طوربانی ہے اور ایک طرف مردوں کی جماعت رہے ہو خدا میں جاوے تو اللہ توفیق دے ہمیں شرائط کو پورا کرتے ہوئے مشیر کے تاریخ کر مستورات کی نماتیں نکل سکتی ہے اور اپنے گھر کے مردوں کا دین کے کام میں مددگار بنیں ہم رکاٹ نہ بنیں روڑا نہ بنیں بلکہ مددگار بنیں کہتے دین کے کام میں مددگار بننے والی عورتوں کو اللہ امت کی پاک ماؤں جیسا عجر عطا فرمائیں گے کسی نے فاطمہ زہرہ سے تُٹھا تھا فاطمہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا مقام دے دیا جنت کی عورتوں کی تردارن ہونے کا اس لئے دیا آپ اللہ کے لانے نبی کے لانے بیٹی ہو تاکہ نہیں نہیں یہ مقام تو مجھے اس طرح ملا ہے میں میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے کام میں ہمیشہ مددگار رہی جس پر اللہ نے مقام دے دیا تو میری ماں اور بہنیں دین کے کام میں مددگار بننا بیوی شوہر کے لئے اور ماں بیٹے کے لئے بہن بھائی کے لئے بیٹی باپیوں مددگار بننا تاکہ اللہ کے لئے دین کے تقاندوں کا پورا ہونا آسان ہو جائے اب دیکھو پندرہ فروری سے چار چار میں جماعت روانہ کرنی ہے ابھی ہماری پتچیس دن سے زیادہ وقت باقی ہے آپ گھروں کے لئے مشورے کرو کہ پندرہ فروری کو ہمارے گھر سے چار میں ہی کے لئے پہن جائے گا شرلوں کی جماعتی جا رہی ہے اس کے مشورے کرو ایسے اپنے گھروں میں دین کی محنت کے قربانی کے مشورے کرو اللہ تعالیٰ اور ان عمالوں کی پابندی اپنے گھروں کے اندر کرو اللہ تعالیٰ ہم توفیق عطا فرمائے دیکھو آپ کے کہنے سے اور آپ کی حمد دلانے سے کہ راہ خدا میں چلے گئے جتنا سواب انہوں کو ملے گا انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا ایک ہمارے بزرگ تھے وہ بیان میں کہتے تھے کہ دیکھو کسی گھر میں کوئی ملک راہ خدا میں جا رہا اس کا سامن کر رہو رہا ہے اس کی ماں نے چندر لا کر دی اس کی بہن نے تقیہ لا کر دیا اس کی بیوی نے بسٹر تیار کر دیا تو جتنا سواب دام جانے والے کو ملے گا اتنا سواب یہ چندر لانے والی ماں تکیہ آلے والی بہن اور بسٹر تیار کرنے والی بیوی کو لگے نئی تے اللہ کے خجانے میں کوئی کسی ہے فریز سے دعائیں کرتے ہیں فریز سے معصوم ان کی دعائیں مقبول کہ اللہ تیرے راستے میں نکلنے والی کی مفردتятсяلما دوسری دعا کرتا ہے یا اللہ ان کے گھر والوں کی مقفلت فرما تیسری دعا فریصہ کرتا ہے یا اللہ تُو نے دنیا میں جیسے ان کو ایک ساتھ رکھا ہے جنت میں ان کا ایک ساتھ حصر فرما اللہ جنت میں ہمیشہ ہمیں ساتھ رکھیں گے میری ماں اور بینے پتھولی قربانی ہے اللہ ہمیں توفید دے اب دیکھو مقتصر دعا کر کے چلے جاتے ہیں کوئی بیہرنے کی فکر مند ہو کوئی ترگیر دے کر ان کے محرم کے نام بھی ہے کون مستورات کی جوانتے جانے کو تیار ہے اور کون اپنے گھر سے اپنے گھر کے مردوں کو چار چار مہنے اللہ کے راسے بھیجے گی وہ نام لکھ کر پرچہ بھیج دیں تاکہ انشاءاللہ جماعت آجے ہیں ان بھائیوں کی ملاقات کے نجام میں نگاہد دل میں درست دے یا اللہ ہماری گھرہوں کو معاف کرمانا خطایا سے گھر کرمانا مولا جندگی کا بہت بڑا جمانہ کھانا پینا پہنا اورنا اسی کو گھر گیا موت کو بھلایا قبر کو بھلایا ہماری گفلت والی زندگی معاف کر دے مولا معاف کر دے بچے سے گلتی ہو جاتی ہے بچہ ماں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر معافی مانتا ہے ماں کو بھی پیار آجاتا ہے ماں بچے کو گلے سے لگا لیا کرتی ہے مولا آپ سیکھڑو ماں اشدیان مہربان ہے یہ تمام آپ کی بندیاں آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر معافی کی بھیج مانتی ہے مولا ہم سب کو معاف کرما دے ہماری ماں بہنوں کو معاف کرما دے پوری امت کو معاف کرما دے ایک علیمت کا باقی زندگی تیری مرضیات والی بجانی کے تو ہماری ایک ایک ماں بہن کو صحیح معنی میں ایمانی خاتم بنا دے اسلامی خاتم بنا دے ہماری ماں بہنوں کو حضرت خاطمہ زہرہ کی نقل اتانی کی توفیق اتا فرما دے ماں خدیجہ اور ماں عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتانی کی توفیق اتا فرما دے ایک علیمت کا کہ تمام تیری دنیا اپنے گھر کے کام کو چھوڑ کر آرام کو چھوڑ کر تیری نام پر نبی کی محبت نے دین کی فکر میں اس مکان میں جمع ہو گئے مولا اس مکان کو بھی قبول فرما اس مکان والوں کو بھی قبول فرما اس مکان میں جمع ہونے والی تمام تیری بندیوں کو قبول فرما کسی ایک بندی کو یا ایسے خالیہت واپس نہ فرما ناموراد واپس نہ فرما ایک بندی کو نباز دینے کا فیصلہ فرما ہماری دنیا بھی ایکشی بنا دے آخرت بھی ایکشی بنا دے اسے لئے اللہ تعالیٰ راکھے کے لئے مجھے 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 مجھ موسیقی 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 اللہ خوش شرکیہ اللہ عبادلہ دباکی خات برصاف مزابہ اب آئیے بہت خوشی ہوئے ہیں مزاک اللہ آئیے بہت خوشی ہوئے ہیں